ہاں تک تو بہت سے ٹرٹے سنی چرکدین راج ہم آئے ہیں پھر سے سائٹ پہ اور آج ہے بارہ ربی لغل کی رات ماشاءاللہ عید ملاد و نبی کے رات کی شروعات ہو چکی ہے اور آج جو ہے کام کا آف راہ ہے جو کام ہوگا ہے ابھی تک اس کا آپ نیرکشن کریں گے ہم لوگ سبھی نیرکشن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تھوڑی سنٹرینگ کا یہ نکالے گئے ہے سکنجے کہتے ہیں سکنجے سکنجے مطلب فسا جانا فسا دینا آپ دیکھ سکتے ہیں سکنجے جو 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 جس کو بگر سہارے کی کولم لگے ہوئے تھے اس کی شکنجے نکال دیئے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو ہے باقی کی کولم کی سنٹرینگ ابھی دیکھتے ہیں کہ کب سٹارٹ ہوں گی اور کل جو ہے صبح میں عید ملا دن بھی رہیں گے جلوس رہیں گا عید کا دین اور ماشاءاللہ ابھی تک جو کام ہو آئے اب یہ کولم کھولے بعد یہاں سے اس کی رنگت ہو سکتی ہے دیواریں اس کو کھڑے کا سکتے ہیں اور یہ کولم تو ابھی بھارے جا چکے ہے کلی اب اس کو کھولے جائیں گے پھر اس کو پانی وغیرہ مارنا پڑے گا اور باقی یہاں سے کولم بھرے بات کا کام بہت ہی سپیڑلی آپ کو دکھائی دیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائٹ کے جو انجینئر ہے سارویس خان ہے اور کانٹریکٹر جو ہے موسین خان سر ہے یہ پندر سے اسکر فٹ کی سائٹ ہے جہ سارویس خان کا انجینئر آفیس رہیں گا اور ڈاکٹر خان کا دوہ خانہ رہیں گا یہ سائٹ جو عبداللہ پیلیس کے سامنے ہے یہ ولگاو روڈ اور یہ پریڈیس روڈ جیسے 90 میٹر دوری پر ہے یہ روڈ جو ہے لیپ سائٹ کی طرف ویمی پنچ بٹی ہوتے وہی ریم پر ناک پور 해�یک ہے اور ریٹ سائٹ کی طرف بولگاو روڈ کٹچ ہوتا ہے اور ریپ سائٹ کی طرف جو جا رہا ہے وہ راجہ پیٹھ جوek جائرہ کے سامنے سے رات بزار ریپ سائٹ کی طرف چ ابھی کلیر رکھتی ہے اور ماشاءاللہ آپ تو جانتی ہے کہ چوبیس تاریک کو ہمارا سلاب ہوا تھا کاؤنگریٹ اور ابھی جو ہے اس کو 127 دن لگے تھے آپ نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہوں گا چوبیس تاریک کے چوبیس سبتمبر کے ویڈیوز میں اور باقی جو ہے ابھی سیکنڈ سلاب کو ایک مہنے کے اندر کرنے کی کوشش رہیں گی ایک مہنے تو لگیں گا ہی لگیں گا چوبیس تاریک سے چوبیس سبتمبر چوبیس اکتوبر چوبیس نو مطلب نومبر میں سلاب آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ نو اور ایک مہنے کا لکش رکھا ہے ایک مہنے سے زیادہ کا لکش رکھا ہے تھوڑا سا لیکن ایک بار سینٹرنگ کا کام بہت بہری رہتا ہے بہری کی کام رہتا ہے اس کو یہ ایک دو ہفتے لگ جاتے ہیں تو باقی جو ہے دوسرے سلاب کے یہاں سے انتظار رہیں گا جیسا پہلے سلاب کا انتظار تھا بے سبری سے سینٹرنگ وغیرہ جو ہے لگانا وغیرہ یہ بہت یہ انتظار کراتا ہے بہت باری کے کام رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی سینٹرنگ کیسی کتنے اتمنان سے لگی ہوئی ہے کچھ اس میں حل چل نہیں ہوئی ہے یہاں پہ اب کچھ دنوں میں یہ بھی سینٹرنگ کھولی جائیں گی بنے رہے پھر ہمارے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں ملتے ہیں